انتقال ہو گیا اب مان لیجئے صبح کے نو بجے انتقال ہوا اور آسر کے بعد لے جانے کا نظام بنا تو ہمارے یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں کہ رکھے رہو مردے کو ایسے ہی اور جب اس کے لے جانے کا وقت ہو گا اس سے پہلے بس غسل دیا جائے گا لے جانے سے پہلے اور باقی جتنے ٹائم رکھا رہے گا وہ اسی طرح سے وہاں پہ رکھ دیا جائے گا گھر کے اندر ایسے لے جانے سے پہلے غسل دیں گے کفن پہنائیں گا اور پھر لے کے چلے جائیں گے یہ دبل غلطی ہے ایک تو تاخیر کی آپ نے یہ غلطی دوسرے غسل کے اندر تاخیر یہ دوسری غلطی انتقال کے بعد فوراں غسل دے دینا چاہیے آپ کو اگر آسر بعد بھی لے جانا ہے تب بھی غسل آپ صبح میں نو بجے دے دوں اگر رکھا بھی جا رہا ہے اس کو تھوڑی بہت دیر تو غسل دے کے رکھنا چاہیے ناپاکی کی حالت میں انتقال کے بعد وہ ایک ناش ہے اور جب تک اس کو غسل نہیں دیا جائے گا بھی طہارت کا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا فوراں غسل دے دیں پھر غسل دینے کے بعد جب لے جا دوں اس کے بعد اٹھا کے لے جائے کریں ہمارے یہاں کیا کہہ دیتے لوگ کہ اگر ہم نے فوراں غسل دے دیا تو پھر کوئی گندگی پہ بدن سے نکل گئی تو کیا کریں گا غسل دوبارہ دینا پڑے گا کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اگر کسی مئیت کو غسل دیا گیا سب اس مسئلوں کو یاد رکھیں کیونکہ ہم سب کو رات دن پیش آ رہے ہیں مسئلوں اگر کسی مئیت کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد اس کے بدن سے کوئی گندگی نکل گئی پیشاک پاکھانے کے مقام سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی گندگی نکل گئی تو غسل دوبارہ نہیں دیا جائے گا صرف کپڑے سے اس گندگی کو صاف کر دیں اس کا وہی والا غسل کافی ہے یہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کہ غسل دوبارہ دینا پڑے گا اس لیے ہم نہیں غسل دے رہے آپ انتقال ہو کسی کا فوراں غسل دیں فوراں تدفین کریں لیکن اگر تھوڑی بہت دیر رکھنا بھی ہے تو غسل دے کر رکھیں بغیر غسل دیئے نہیں رکھنا چاہیے گھر میں